شریف پراتران کیلئے ایک اور مشکل حکومت کا شریف پراتران کیلئے چار مقدبات نیب کو بجوانے کا اعلان افتخار ترانی اور شہزاد اکبر کہتے ہیں شہباز شریف اور مریب لباس کے سرکاری جہاز کی استعمال کا کیس نیب کو بھجوا رہے ہیں شریف خاندان نے سرکاری جہاز کا غیر قانونی استعمال کیا سیکیورٹی کے نام پر کرو روپے کے ذاتی اخراجات کیے جالی اکاؤنٹس کیس انبر مجید اے جی مجید اور حسین لوائی کو اسلام آباد منتقل کرنے کا حکوم کیس کی سماعت کے دوران کیف جسٹس سے ریمارک دیئے انبر مجید کو کراچی سے پیمز اسپیتال اے جی مجید اور حسین لوائی کو اڈیالا جیل بھیجا جائے عدالت کی جے آئی ٹی کو دس روز میں ریپورٹ مکمل کر کے پیش کرنے کے ہدایت بینکس کو ادائیگیاں نہ کرنے پر کر روائی کا حکوم آرمی چیف کار رینجرز ہیڈکوارٹرز کراچی کا دورہ ڈی جی رینجرز کی صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر ریفنگ سپاہ سالار جینرل کمر جاوید باشوا کا مصبت کاروباری سمت کے تائیون کے لیے سلامتی کی صورتحال بہتر بنانے کا عظم کہتے ہیں کراچی قومی معیشت میں انجن کی حیثیت رکھتا ہے آئی اس پی آر کے مطابق کور کمانڈے کراچی لیفٹینن جینرل ہمائیو عزیز پی ہمرات ہے سپریم کورٹ نے کراچی سرکل ریلوے بحال کرنے کا حکم دے دیا کراچی بھر میں ریلوے کی سبینوں کو واقعزار کرانے کا بھی حکم ڈیپٹی کمیشنرز کے ذریعے تباہ ملاقوں سے ریلوے لائن کلیر کھچائے ٹرام لائن بھی بحال کچائے کیس کی سماعت کے دوران ناکس سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری سانیہ بارل ٹاؤن کے لیے نئی جی آئی ٹی بنانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جیسٹس کی سربراہی میں دورپنی بینچ انیس نویمبر کو درخواست کی سماعت کرے گا ادانت کی جانب سے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانہ سناولہ، دانیالعزیز، پرویز رشید کو نوٹسز جاری خواجہ ساند رفیق، خواجہ آصف، عابد شیر علی اور دیگر ملزمان کو بھی نوٹسز رسال جی آئی ٹی کا ایس پی طاہر خان دعوڑ قتل کیس کی اثر نو تحقیقات کا فیصلہ علاقے کی جی او فینسنگ، اسلام آباد کے مختلف جگہوں پر نصف سیف سٹی کیمرو کا ریکارڈ بھائی اور اہل خانہ کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ جی آئی ٹی پینٹالیس روز میں ریپورٹ جمع کرائی وزیراعظم کے جیوٹن کے بیان پر اپوزیشن کو تنقید کا موقع مل گیا خرشید شاہ نے کہا کسی آمد نے بھی خود کو ہٹلر اور نپولین سے مشابہت نہیں دی عمران خان جیوٹن والے بیان پر بھی یوٹر لیں گے خاجہ عاصف کا چوچ گورنر سندھ عمران اسماعیل فزیراعظم کے بیان کی حمایت میں مول پڑے کہا جب تک لیڈر یوٹر نہیں لیتا بڑے ویسنے نہیں کر سکتا صدر مملکت عارف الوی کا بھی زندگی کے ہر ماکے پر یوٹر لینے کا اعترام جتنے فلودے والوں کے سر پہ کھیلنے والے اور شکنجوی والوں کے سر پہ کھیلنے آلے اور ویلڈنگ گالوں کے سر پہ کھیلنے آ رہے یہ سارا خام مالا جیل کا جتنی انسان کے بس میں ہے وہ عمران خان کوشش کر رہا ہے کر اپ لوگ جیل میں جائیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں جنہوں نے گاجریں کھائیں ہیں انہیں پھکی ملے گی چودری نصار نون لیگ میں ہے نہ ہی پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں عمران خان جتنی محنت کر رہے ہیں کسی نے نہیں کی ریلوے کی ایک ایک انچ سے قبضہ ختم کرائیں گے نواز شریف اور مریم نواز کی نیب لاہور آفس میں شہباز شریف سے ملاقات لیگی صادر شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد سے اہل خانہ نے یہ تیسری ملاقات کی سرمایہ کار دل کھول کر سرمایہ کاری کریں حکومت سہولیات دے گی وزیر علیہ پنجاب اسبان بزار کہتے ہیں تحریک انصاف کے حکومت عام آدمی کے ساتھ کھڑی ہے وزیر علیہ پنجاب نے دیرہ خازی خان میں اربو روپے کی لایت سے مختلف منصوبوں کا افتتاح کر دیا کراچی میں قائدہ باد دھماکے کا مقدمہ سیٹی ڈی میں درج دھماکے کی ریپورٹرس آلبم نکارہ بنانے کی تصاویر نائنٹی چو نیوز نے حاصل کر لی دھماکے میں دو افراد جام بہق بارہ زخمی ہوئے وزیر علیہ سندھ مراد علی شہ نے زخمیوں کی آیادت کی مکمل تحقیقات کا حکوم کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں تیزی، فٹ پارک پر قائم دکانیں، پتھاریں اور دیگر تجاوزات مسمار پولس کی بھاری نفری کی موجودگی میں بورڈز گرا دیئے گئے کوئٹا میں رحیم کالونی میں فارنگ سابق اس پی نائم کاکڑ جا بھخ سابق اس پی کو شدید رکھنی حالت پر اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جاں پر نہ ہو سکے دبائی میں جارداد کی خریداری تحقیقات میں بڑی پیش رفت ایف آئیے نے پاکستانیوں کی مزید چھے سو جاردادوں کا سراغ لگا لیا متعلقہ افراد کو نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ پروپٹی کی مالیت کھر بو روپے میں ہے جارداد پر صرف ٹیکس کی رقم دو ہزار عرب بنتی ہے ایف آئیے حکام کی وضاحت سپریم کورٹ نے بورڈ آف کمیشنر پنجاب ہیلتھ کمیشن تحلیل کر دیا چیف جسٹس کا دو ہفتوں میں نیا بورڈ تشکیل دینے کا حکم سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اور انسٹرین سمیت نیگا منصوبوں سے متعلق کیس کی بھی سمار چیف جسٹس کی ایڈوکیٹ جینرل پنجاب کو دس دنوں میں پیسوں کی ادائیگی کے حوالے سے فیصلہ کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدای بحریہ ٹاؤن کراچی بیرازی کی الارچمنٹ سے متعلق کیس نیب کی تحقیقاتی ریپورٹ سپریم کورٹ پہ پیش بحریہ ٹاؤن کو زمین کی غیر قانونی الارچمنٹ میں دو سیاستان چاوین غیر قانونی الارچمنٹ میں اٹھارہ سرکاری افسران بھی ملافیس نکلے بحریہ ٹاؤن نے پلوٹ کی الارچمنٹ کے محد میں عوام سے دو سو پندرہ عرب روپے حصول کیے کوئیت میں تین روز سے محصور پاکستانیوں کی سنی گئی پاکستانی سفارتی عملے کی مسافروں سے ملاقات سفارت خانے کی مداخلت پر بورڈنگ پاس جاری کر دیا گئے موسم کی خرابی کے پیش نظر مسافر کوئیت میں ائرپورٹ پر محصور تھے مزیراعلا سنکہ پانی کے میگا پروجیکٹ کے فور کا جائسہ لینے کے لیے کہ انجھر جھیل کا دارہ حکام کے منصوبے کی بریفیں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ کی فور منصوبے کے کافی ٹیکنیکل ایشیوز ہیں جنہیں حل کر لیا جائے گا منصوبے کی تکمیل کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے وقت ضرور لگے گا مگر کراچی والوں کو اسی منصوبے سے پانی ملے گا کراچی پولیس کے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیہ پولیس نے سات روز کے دوران کاروائیہ کی ریپورٹ جاری کر دی پولیس نے تیرہ مقابلہ کے دوران چارڈا کو کنجام تک پہنچایا شہر سے گیارہ جرائم پیشہ گروہوں کا خاتبہ ایک ہزار چھ سو بانوے ملزبان کو گرفتار کیا پاکستان نے کشمیری حریت رہنما آسیا اندرابی کے خلاف بھارتی تحقیقاتی ایجنسی کی چارڈ شیٹ مسترد کر دی ترجمانے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کی کشمیری جدو جوہد آزادی کو دہشتگردی کا رنگ دینے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں بھارت مسلسل انسانی حقوق کے خلاف برزی کر رہا ہے وزیراعظم کی تقریب حلف برداری میں نوجود سنگھ سدھو کی شرکت بھارتی میڈیا اور سیاستدانوں کو حضم نہ ہوئی محبت کا قدم بڑھانے پر بھارتی سیاستدان غداری کے الزام لگانے لگے سدھو نے بھی پاکستان آنے کے فیصلے پر سب کو مو توڑ جواب دے دیا امریکی تحادی فورسز کے شام کے صوبے دیرل زور میں فضائی حملے چالیس افراد حلاق بچے اور عورتیں بھی شامل امریکی اسکری حکام نے شامل صوبے میں فضائی حملوں کی تصدیق کر دی حضور پرنور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی آمد آمد عاشقان رسول کی شہر شہر تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں بچے بڑے سب ہی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منانے کے لیے پرجوش ایشین پرکیٹ کونسل کی سالانہ جنرل کونسل کا اجلاس بنگلہ دیش کے نازم الحسن دو سال کے لیے صدر بن گئے ایشین پرکیٹ اہم ہے اپنے امرچنگ ٹیم پاکستان بھیجنگ کی نومنتخب صدر نازم الحسن کا اعلان اور معروف شہر فیض احمد فیض کے نام سے منصوب تین روزہ فیض انٹرنیشنل فیسٹیول لاہور میں جاری فیسٹیول کے پہلے روز کی پہلی نشست کیفی اور فیض کے نام سے سجائے گئی جاوید اختر اور شبان آزمی نے نظم سنائی تو شرکہ نے بے حد داد دی